بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد مآلہی و عطرتہی بیعدد کلی معلوم اللہ کا اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات آج اگست کی پندہ تریخ ہے اور آج کا یہ لیکچر انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس اس بی کے حوالے سے آپ کے دیئے بہت ہی حیل فر ثابت ہوگا انشاءاللہ آپ لیکچر سنتے رہیں کمیابی آپ کے قدم ضرور چومیں گی یہ نیچے میں نے اپنا موبائل نمبر دکھا ہوا ہے یہ میرا ویڈس ایپ نمبر بھی ہے اس پر آپ نام شہر کا نام لکھیں مجھے ویڈس ایپ کیجئے آپ کو لنک سینڈ کروں گا اپنے گروپ کا ضرور جاند کیجئے آپ questions answer start کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو جنہوں نے انیشل ٹیسٹ میں کمیابی حاصل کیے کانگریجوریشن کہتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں آپ یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں اپنے محنت کیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلح دیے اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ کے جو ولدین ہیں ان کو بھی میں دل کی گرائی سے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آپ کو انہوں نے مارٹیویٹ کیے آپ کے انہوں نے خرچہ کیے اور آپ کو اس قابل کیے کہ آج آپ نے کمیابی حاصل کیے اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں تو آپ اور آپ کے ولدین کو دل کی اطاق گرائیوں سے مبارک بات آپ لوگ بہت زیادہ مجھے میسیجز کر رہے تھے اور ویٹس ایپ کر رہے تھے تو میں نے سوچا ہی کٹھے میں سب کو مبارک بات دے دوں تو جتنی خوشی آپ کے پیرنٹس کو ہے اتنی خوشی مجھے بھی ہے آگے جو مرحل ہے آپ کا اس میں بھی انشاءاللہ تلہ آپ کمیابی حاصل کریں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شرط یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور جو نئے سٹوڈنٹس ہیں میرے چینل پہ ان کو چاہیے کہ تمام ویڈیوز دیکھیں اور پلی لسٹ میں جائیں پلی لسٹ میں دونوں الگ الگ پلی لسٹیں مجھود ہیں انیشل ٹیسٹ کی الگ ہے اسیس بی کے الگ ہے تمام لیکچر جو اسیس بی کے بچے ہیں اسیس بی کے تمام لیکچر سنو کے جائیں اسی طرح جو سٹوڈنٹس انیشل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں انیشل کی پلی لسٹ کھولیں دیکھیں اور جن کو ابھی تک بالکل نہیں پتا کہ آرمی میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو کمیونٹی میں جا کے تین ویڈیو آپ کو مل جائیں گی آرمی جائن کرنے کا ہر ممکن طریقہ انیشل ٹیسٹ کے حوالے سے اور ابھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ای 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 س سترہ اگست سے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے ای 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 ا سوری یہ پچیس سال تک اپلائی کر سکتی ہیں آپ لوگ اگر آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل سے کیا سترہ سال سے لے گئے پچیس سال تک مزید انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بناؤں گا تو لیکچر میرے سنتی رہے ہیں آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں اس کی ڈیٹیل دوں گا اور جو لنکس ہیں آرمی جان کرنے کا ہر ممکن طریقہ جس ویڈیو میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے ایف ایسی پہ تو وہ آپ ضرور سن لیجی ایک دفعہ تو کیفر نالج جو میرا چینل ہے اس کی کمیونٹی میں جائیں اور کمیونٹی میں وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میں مرید کرتا ہوں آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں گی اور کافی معلومات آپ کو ملیں گی اور نہ صرف ایف ایسی کے بارے میں بلکہ لسی سی کے بارے میں میں نے بات کی ہے اس ویڈیو میں تو ضرور آپ سارے چاہے میل ہیں چاہے فی میل ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں کمیونٹی میں یعنی کہ میرے چینل کی کمیونٹی میں وہ اس کا لنک پڑا ہوئے تو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور جو سٹینڈ نئے ہیں اس چینل پہ ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس کا لنک آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنے تاں کہ باقی بچوں کو بھی فائدہ پہنچے گئے غزوہ اہد کب ہوا تین ہجری میں ہوئے غزوہ اہد اور اسی غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے غزوہ اہد میں تین ہجری میں دریائے جیلم اور دریائے جناب کس مقام پہ آپس میں ملتے ہیں ٹرمو کا یہ مقام ہے ٹرمو پاکستان سٹیل مل کہاں واقع ہے پاکستان سٹیل مل کراچی میں واقع ہے پاکستان کے شہر کراچی میں بادشاہی مجد کس صوبے میں بادشاہی مجد پنجاب میں واقع ہے اور ضرور وزٹ کیجئے لہوریوں کو تو پتہ ہے ساروں کو تقریبا جو سٹیلنٹ سین کے رہنے والے ہیں پاکستان کے سپیسلی ان کو میں کہوں گا کہ آپ ضرور وزٹ کیجئے لہور بادشاہی مجد میں آپ نماز پڑھیں نماز ادا کریں اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تبرکات کی زیارت کریں بہت سرور ملے گا روحانی لطف ملے گا اور آپ کے درجات بلاند ہوں گے انشاءاللہ مغلہ ڈیم یہ پنجاب میں آتا ہے مغلہ ڈیم پنجاب کا حصہ ہے مغلہ تو پنجاب میں یہ ڈیم باقی ہے جی سٹوڈنٹ سر سامنے میں نے ٹاپک لکھا ہے یہ ٹاپک آپ دیکھ لیں اچھے اخلاق اور نیچے میں نے اپنا ویٹس ایب نمبر لکھا ہے تو اچھے اخلاق پہ آپ نے اپنے خیالات ازار کر کے اسی نمبر پہ دو سے تین منٹ کی ویڈیو بنا کے میں سینڈ کرنی ہے تو اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے اور ایک پرسنیلٹی میں ایک انسان میں اگر اچھے اخلاق ہیں تو وہ انسان زندگی کیسے بسر کرتے ہیں اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس انسانوں کے زندگی کیسے ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ اچھی ویڈیو بنا کے اور کوشش یہ کیجئے گا کہ ایکزمپل بھی دیں ایکزمپل دیں بہترین ایکزمپل دیں گے آپ تو زیادہ بہتر ہوگا اور آپ اپنے ایکزمپل بنائیں اپنے پروس میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں جو عام پرسنیلٹیز ہیں ان کو بھی ایکزمپل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اسلامی شخصیات تو ہیں ہی لیکن جو عام شخصیات ہیں آپ بھی شک نام نہ لیں بغیر نام لیے آپ ایکزمپل اور مثالیں دے کے اس پر بات کر سکتے ہیں چاہے تین منٹ سے زیادہ ویڈیو کیوں نہ ہو جائے لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ ویڈیو کی قوالٹی اور آواز کی قوالٹی بہتر ہو میں بول رہوں بڑا آرام سے بول رہوں لیکن میری آواز بڑا کلیر ہے کیونکہ پنکھا میں نے بند کی ہوئے دیکھ لیں پنکھا آف ہے ایسی آف ہے ایسی بھی بند ہے اور پنکھا بھی آف ہے تو ایک تو شور ایسی کا ہوتا ہے اور دوسرا شور پنکھے کا بہتر شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو آپ کی جو ہے وہ صحیح نہیں بنتی تو اکثر سٹوڈنٹ کی ویڈیو پر میں اپلوڈ نہیں کرتا اسی وجہ سے کہ شور ہوتا ہے ویڈیو میں تو بیٹا کوشش کیا کریں کہ جب ویڈیو بنائیں تو پنکھا اور ایسی بند کر کے بنائیں اس کے علاوہ اگر شور ہوئی جگہ پر آپ موجود ہے تو وہاں ویڈیو نہ بنائیں ایسی جگہ بھی چلے جائیں جہاں شور شرح بنا ہو اور جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو کل دیا تھا بہت تھا پاکستان اور سعودیہ کی تعلقات اس پہ ہمارے سٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کے ظاہر کی ہے ابھی ہم سنیں گے سٹوڈنٹ کے خیالات تو آپ ضرور پارٹسپیٹ کیا کریں ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے تمام سٹوڈنٹس پارٹسپیٹ کریں آپ کے پیرنٹس بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے میرا موبائل نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کال کر کے میرے سے جو نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے آئی ایس اس بی کے اور کیرٹ کالج کے جو انٹی ٹیسٹ کے نوٹس ہیں منگوا لیجئے اپنے دعا میں یاد رکھئے ایک مرتبہ مل کے دروشی پڑھ لیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح سے انیشل ٹیسٹ اور اس کے بعد آئی ایسیس بی کلیر کر بائیں گے اور پاک آرمی کا حصہ بن جائیں گے تو یہی میری طرف سے موٹیویشن آپ کے لئے انشاءاللہ میں نے بھی آئی ایسیس بی کے تحریح شروع کر دی ہے آپ سے دعاو کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اصر والا تواصر و تمیم بالخیر جنٹلمنٹ کیڈٹس ٹوپک جو ہمیں سائن ہوا تھا آج کے لیکچریٹ کے لئے وہ ہے پاکستان اور سوڈیارب کے سکریٹس کے درمیان ریلیشنشپ دونوں اسٹیٹ اسلامی کنٹریز ہیں اور اسلامی بائیچارے کے حوالے سے دونوں میں ایک گہرا رسطہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کوپریشن کر رہے ہیں تعلقات ان کے ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں برادرانہ رہے ہیں سوڈیارب میں جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑ گئی ایکنومک کے حوالے سے ہو آئل پرائسز کے حوالے سے ہو یا فورن ڈپٹ کے حوالے سے ہو ہر سطح پر ہماری مدد کی ہے ہمیں آئل فری آف پاسٹ انہوں نے دے دی ہے آئل قرضوں میں دے دی اس کے علاوہ ہماری جو فورن ڈپٹ ہے اس میں نمائنگ ہمیں پیکیجز وغیرے دے دی ہے اسے طرح آپ دیکھیں تو پاکستان میں شاہ فیصل مسجد فیصل مسجد جو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہیں وہ بھی سعودی عرب کی کوپریشن کی وجہ سے ممکن ہو سکی شاہ فیصل یہ شاہ فیصل کے نام سے بنی ہوئی ہیں فیصل بینکس وہا رہا تو سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ سے سپورٹ رہا ہے ہر لحاظ سے کرن لی ہمیں ڈپ دے دیئے پرائم منسٹر امنار خان جب وزر پہ گئے تھے تو ایک والحانہ طریقے سے استقبال کیا گیا اس کے علاوہ ہر سطح سے پاکستان کی مدد کی ہے یہاں پہ ایک خاص ایونٹ کا تذکر کرتا جاؤں جب سپریشن آف بنگال ہوا تھا تو بنگلدیش کی گورنمنٹ کو اس وقت تک یعنی سٹیٹ کو سعودیہ کی سٹیٹ نے اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک پاکستان نے خود اوفیشلی اینونس نہیں کیا کہ ہم بنگلدیش کو ایز اینڈیپرنڈن سٹیٹ تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہترین گہرہ تعلق شکرتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسی طرح پاکستان نے جب بھی سعودی عرب کو ضرورت پڑ گئی مدد کی بلا جی جگ بغیر کسی عذر کے مثلا وہاں پہ ان کو سعودی عرب کی سٹیٹس کو ایڈوکیشن میں بڑے بڑے ریفارمرز کی ضرورت تھی ہم نے یہاں سے بیج دیا ٹیکٹیشن کی ضرورت تھی ہمارے انجینئرز وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسی طرح گفائی لیاسا کر دیکھا جائیں تو جی ایف سیونٹی ایڈرز تیارے جو وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مشرق کرتے ہیں اسی طرح ہمارے کمانڈوز نے جب بھی ضرورت پڑ گئی وہاں پہ جا کے ان کے فوش کی مدد کی انہیں ٹرین کیا انہیں ہر طرح سے جدید جنگی مہارتوں سے ناوازا اس کے علاوہ وہاں پہ سعودی عرب میں بیت اللہ شریف بھی وہاں پہ موجود ہیں خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جیسے عظیم شہریں وہاں پہ موجود ہیں تو اس حوالے سے ہر مسلمان کا دل سعودی عرب کے لئے دڑکتا ہے تو میری دعا ہے دو روم ممالک کے تعلقات کو تا قیمت تک قائم و دائم رکھیں ہر طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کی ہے ابھی تھوڑا بہت خالی جا گیا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد دور ہوگا تو دشمنان یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے درمیان ایک اچھا ساتھ تناو پیدا ہو گیا ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ دو اسلامی ممالک کے درمیان تناو آ جائے پاہستان اور سعودی عرب کے درمیان مشہ سے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اچھے بھی رہیں گے تینکو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد زیب خان میں جنر امران اوہنے راپل سے پورسیز اکیٹمی راول پینلیز سیکس طرور اللہ تعالیٰ کی پجد کرم سے اپنے ماں باپ کی دعاوں سے اور میجر امران کی مسلسل محنت سے جو ہر روز ویڈیو بیچتا رہا ہے اور ان کی مسلسل گائیڈنس سے جو ہر روز ہمیں گائیڈ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا رہے ہیں ان کی وجہ سے میں نے اپنا فیزیکل انیوشل اور میڈیکل ٹیسٹ جو ہوا تھا وہ اکیس جولائی کو ہوا تھا وہ بھی کلیر کیا تھا لیکن بات تھی انٹرویو کی جو گیارہ گس کو ہونا تھا تو بہت سے لوگوں کو پہلے ہی انٹرویو میں ریجیک کیا گیا تھا میرے دوستوں کو اور انہوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ کیا تھا کہ بہت سے لوگ کو جو ہے وہ انٹرویو میں ریجیک کیا جا جا تھا تو میں انٹرویو دینے کے لیے بہت ہی نرباز تھا لیکن سر کی موٹیویشن سے انہوں نے مجھے کرج دیا اور مجھے کہا کہ آپ آجاؤ انشاءاللہ آپ کے ایک روز پہلے جو میں آپ کی انٹرویو کروں گا انشاءاللہ تو سر نے جو مجھے میرے انٹرویو کی پریکٹس کرائی مغرب کیا نماز تک سر بہت ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے میری انٹرویو کی پریکٹس کرائی انہوں نے میرا نہیں بلکہ بہت سے کنڈیڈیٹس کی انٹرویو سر نے کرائی ان کو موٹیویٹ کیا میرے جیسے کنڈیڈیٹس کو نروز تھے اور ڈی موٹیویٹ تھے کہ انٹرویو دینے کے لئے لیکن سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ ان لوگوں سے غیر مہزل یہ محنت کرا رہے ہو اپنے اس گرمی میں آکے میں جو ہے پریکٹس کرائی اور انٹرویو دینے کے لئے جو ہے میں موٹیویٹ کیا میں کانپیڈنس دی سر تو تینکی سر اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے دو مہینے میں آنے والی ہے سر اور آپ ہمیں دعائے دیں انشاءاللہ سر ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تینکیو سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم جنٹرمنٹ میں نے میرے شاہد عبر آشبوت ایم پرنڈو آدم ڈسٹرک سانگر سو جنٹرمنٹ ٹوڈے میرے ٹاپک ہے در ریلیشنشپ پاکستان اور سعودیہ سو جنٹرمنٹ پاکستان کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات اس سارٹنگ سے بہت اچھے ہیں لیکن اب جو تعلقات ہیں سعودی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں جن کے جو سعودی لیڈرشپ کی جو مطالبات ہیں وہ پاکستان کو بھوکھلا کر دیں گے پاکستان کو ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری بنا دیں گے جس کی وجہ سے پاکستان کے موشتی کام رکھ جائیں گے پاکستان ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری بن جائے گا اور ایک کمزور ملک بن سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو سعودیہ کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان رشیہ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں اور پاکستان ایران کے ساتھ جو تعلقات قائم کر رہا ہے اسے ختم کر دیں جو پاکستان جو ایران جو گیش دے رہا ہے پاکستان کو اسے وہ پاکستان ختم کر دیں اور پاکستان جو چائنہ کے ساتھ تعلقات ہیں انہیں وہ ختم کر دیں انہیں وہ بلکل ہی پاکستان کا منصوبہ ہے پاکستان اور چائنہ کا سی پیک کا منصوبہ اسے بھی ختم کر دیں اور گواہدار پورٹ کو بھی بند کر دیں اور اس کے اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو وہ ان کا کہنا ایسا تھا کہ وہ پاکستان کو ارب ڈالر دیں گے کچھ اور جو پاکستان کو جو بھی زیت پڑے کی وہ انہیں مہیا کریں گے لیکن پاکستان کے جو سعودیہ کے جو یہ مطالبات ہیں اگر یہ ان کو پورا کرتا ہے تو جنٹلمن جو تیسرا ان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ملیشیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دے اور جو ملیشیا کے ساتھ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرتا ہے اسے بھی ختم کر دے سو جنٹلمن آپ کو میں ایک ایپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان گوادر پورٹ بند کرتا ہے تو پاکستان کو معاشی طور پر بہت نقصان ہوگا اور اچھا سعودیہ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ اس لیے کہ اگر پاکستان گوادر پورٹ بند کرتا ہے تو جو دبائی اور یو اے کی جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹیں وہ بھڑ جائیں گی اور اگر پاکستان یہ گوادر پورٹ بند نہیں کرتا ہے اور اس کو جاری رکھتا ہے اور اس کو ڈیفرنٹ کنٹریز جوائن کرتے ہیں تو یہ یو اے اور دبائی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور ان کی جو آنے والے وقتوں میں جو ایکسپورٹ اور ایمپورٹیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور گوادر پورٹ ایک دنیا کا سب سے بڑا پورٹ بن سکتا ہے اور ان کے مطالبات یہ صرف صرف امریکہ کا جو کی دہائی ان کی جو ملی ملائی بھگت ہے اور انڈیا کی ملائی بھگت ہے یہ صرف صرف پاکستان کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ذریعے چائنہ اور ڈیفرنٹ مسلم کنٹریز کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سعودیہ سعودیہ عرب یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ کشمیر کی آباد اٹھائے اور جو ریسینٹلی سمیت کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان کو اس نے جانے نہیں دیا اور جو انڈیا کی جو لیڈرشیپ ہے اسے اسے انوائٹ کیا اور سعودیہ صرف صرف یہ امریکہ کے کہنے پر اور انڈیا کے کہنے پر گھر رہا ہے اور جو پاکستان ہے اگر وہ ایسے مطالبات مانتا ہے تو پاکستان ایک dependent کنٹری بن جائے گا اور پاکستان ایک غلامی والا کنٹری بن جائے گا اور اس سے اپنے اپنے کام کرنے میں آزادی نہیں ہوگی سو جنڈلمنٹ اٹیز میں ٹاپک اون ڈیٹ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم میرا نام کبیر اسلام ہے اور میرا تعلق مانسرہ سے یسٹرڈے میں نے اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیر کیا ہے اور میں نے سار امران سے نوٹس تو میرے دوست نے ایک سار امران سے نوٹس مگوائے تھے اور ان کے پیڈیاک مجھے بنا کر سینٹ کیے تھے تو میں نے دیکھا کہ تقریباً اکاڈیمک پویسٹن جو تھے وہ کافی سارے سار امران کے نوٹس سے ہی آئے ہوئے تھے اور جو وربل اور نان وربل تھے ان کا کنسیپٹ بھی اس میں موجود ہے میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ سار امران کے نوٹس مگوائیں اور اپنا فیوچر بنوائیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اور میرے دوستوں سر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے اور آپ کے نوٹبک سے میں نے تیاری کر کے میں نے دست اگست کو اپنا انیشنل ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ سار امران کی نوٹبکس مگوائیں اور اسی سے تیاری کریں آپ تیاری کریں گے انشاءاللہ ایسی بکس سے تو آپ کے پاس ہونے کے چانسے سے انیشنل ٹیسٹ پر انشاءاللہ ٹھیک ہے مہاں اللہ حافظ اسلام علیکم میرا نام حافظ محمد انس ہے اور میں نے اپنا انیشنل ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہے اور میں اپنے پاس ہونے کے ایڈیٹ جو ہے وہ سار امران کو دیتا ہوں الحمدللہ تو ماری تمام سپرنس سے یہ گزارش ہے کہ وہ سار کے کے فون اور یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں اور سار کے جو امران کے جو نوٹس ہیں وہ بھی خرید لیں وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہیں آئی ایسس بی کے لیے اور انیشنل کے لیے سلام پاکستان میری طرف سے ہمارے تمام میمبرز کو جو گروپ میں ایڈیٹ ہے سار امران کے ورسپ گروپ میں اور سار امران کو اور تمام پاکستانیوں کو سیونٹی فورت یوم ازادی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل کے طرف کامیاب کرے منزل کے جانب اللہ تعالیٰ آپ روں کو کامیابی دلا دے اور ہمارے مملکت پاکستان کو دل دوبھنے رات چکنی تلقیتہ کرے ایک دفع بیٹ سے آپ تمام محبان وطن کو میرے طرف سے چوہ تروائیوں میں زیادی بہت بہت مبارک ہوں اسلام علیکم دوستو آئیم مور علی فرام سندھ ڈسٹرک سانگر دوستو آج کے جو ہمارا انواعن ہے وہ ہے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تانکات دوستو پاکستان اور سعودی عرب کے آپس میں تانکات پاکستان بننے سے پہلے ہی گائم ہو چکے تھے جب 1940 میں تاریخ پاکستان شروع ہوئی تھی اس وقت سعودی عرب فرمان شا عبداللہ دیر نے پاکستان تاریخی بھرپور ہیمائید کی تھی اسی طرح 1943dens جب بھگ گانبھل میں کس پسارگ ہوگئی تھی اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور ہیمائید کی تھی اسی طرح 1941 програмanche جب پاکستان وجود میں آیا تھا اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور ہیمائید کی تھی سعودی عرب پاکستان کا برادران اسلام ملکیں دونوں ملکوں کے مسترہ تعلقات ہیں اسلامی روایات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مضبوط تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے لوگ کے آپس میں تعلقات بھائیوں جیسے ہیں بھائیوں جیسے سعودی عرب پاکستان قوم کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ملک ہے کیونکہ یہاں پر بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ ہے اس کے حفاظت کے لیے پاکستان عوام اور اس کے افواجہ ہر وقت تیار رہتی ہے سعودی عرب نے پاکستان کی ہر وقت حمایت کی ہے چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو چاہے 1965 کی جنگ ہو اسی طرح پاکستان میں پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ہر وقت حمایت کی ہے چاہے وہ یمن کا ایشو ہو چاہے پاکستان زمین کا ایشو ہے پاکستان نے ہر وقت اس کی حمایت کی ہے پاکستان میں قیام فیصل مسجید کا سعودی عرب کے ایک دوستی کی علامت ہے اور اللہ پاکستان سے دعا ہے کہ دونوں ملکوں کے مسترکہ تعلقات اور بھی مضبوط ہیں جزائے